بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب چینل پر تاریخ مطین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں پینڈورا پیپرز کیا اعلان ہونے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ بعض لوگوں نے بڑے زبردست جوش و خلوش کا مظاہرہ کیا وہ ساتھویں آسمان پر پہنچ گئے باقاعدہ اچھلتے ہوئے پھدکتے ہوئے ہمیں محسوس ہوئے بہت ساری لوگ اور ان لوگوں نے کچھ ایسا ایمپریشن دیا کہ جیسے اب پینڈورا پیپرز میں وزیر آزم عمران خان گئے ان کی حکومت گئی جو کچھ نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا پینما پیپرز کے بعد وہ سب کچھ عمران خان کے ساتھ بلکہ کچھ کے خیال میں اس سے کہیں برا عمران خان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے اور پھر پینڈورا پیپرز کے اعلان کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ ہوا جو خوش ہو رہے تھے جو اچھل رہے تھے کود رہے تھے جو یہ بتا رہے تھے کہ عمران خان تقریباً گیا سمجھ لیں ان کے ساتھ کیا ہوئی ہے مجھے اس ویڈیو میں کچھ ریاکشنز آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں یہ پری ایمٹیو سٹرائک کرنے والے لوگ ہیں تقریباً اور ان لوگوں کے ساتھ آپ جو کچھ ہوا ہے یہ مجھے اس ویڈیو میں آپ کو دکھانا ہے اور یہ ہمارے صحافی ہیں یہ ہمارے سیاستدان ہیں یہ ہمارے ہاں انفلوینس رکھنے والے لوگ ہیں ان لوگوں نے کس قسم کی چیزیں کی یہ میں چاہوں گا کہ اس وقت میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں سب سے پہلے مبشیر زیادی صاحب ہیں مبشیر زیادی صاحب ڈان پر پرگرام کرتے ہیں ذراہٹ کے سینئر ہیں ہمارے بڑے ہیں اور ان کا جو پرگرام بڑا پسند کیا جاتا ہے مبشیر زیادی صاحب بہت کھل کے اپنی رائے ہر معاملے پر دیتے ہیں اور انہوں نے پینیما کا پینڈورا کم آف کیجئے جب اعلان ہوا کہ یہ اگلے روز آنے والے ہیں تو انہوں نے ٹویٹ کیا اور کہا ہر تیر لوٹ کر واپس ضرور آتا ہے خصوصاً اڑتا تیر اب یہ مایوب لینگویج ہے جو لوگ اردو جانتے ہیں خاص طور پر مرد بلکہ سبھی جانتے ہیں ان کو پتا یہ مایوب لینگویج ہے ہیشٹیک پینڈورا پیپرز مبشیر زادی صاحب نے یہ ٹویٹ کیا اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم نے ہم اسے بہت سارے لوگوں نے ان کو جواب دیا میں نے بھی ٹویٹر پر جواب دیا کہ اڑتے تیر کی جو خواہش تھی وہ اڑ گئی ہے بہت سارے لوگوں کی اور عمران خان جو ہیں وہ پینڈورا پیپرز میں جس طرح کی خواہش تھی اس طرح کا نتیجہ نہیں نکلا ان لوگوں کے لیے غریضہ فاروقی صاحبہ میری کلیگ رہی ہیں اور انہوں نے اس پر ٹویٹ کیا پینما پیپرز ور ریلیزد ان تھرڈ دیکھیں جو چیزیں میچ کرنی ہیں تھرڈ اپریل سنڈے ٹو یرز بیفور ٹرم اینڈ آف پی ایم نواز شریف تھرڈ اپریل کو آئے تھے نواز شریف کا مدت وزارت عظمہ ختم ہونے میں دو سال باقی تھے اب یہ کہہ رہی ہیں پینڈورا پیپرز ورل آلسو بی ریلیزد آن تھرڈ پھر بریکٹ میں اس کی طرح سے جس طرح اپریل لکھا تھا آکٹوبر لکھا سنڈے بلکل وہی ہے ٹو یرز بیفور ڈا ٹرم اینڈ آف پی ایم امران خان یہ انہوں نے ٹویٹ کیا اور کچھ بھی نہیں نکلا لوگ یہ بتایا تھے کہ امران خان کے ساتھ ایسی کی تیسی ہونے والی ہے عفت عمر صاحبہ نے جب عمر صاحبہ نے بتایا کہ جی لوگ مجھ سے نام پوچھے جارے ہیں فون کر کے مجھ سے پوچھے جارے ہیں کس کس کا نام ہے کس کس کا نام ہے خبر دینے کیلئے تو عفت عمر صاحبہ نے عمر چیمہ کے اس ٹویٹ پر لکھا اچھا شو کا ٹائم تو بتائیں آئی ویل بی ریڈی وید مائی پاپکونز اور اس کے بعد وہ آئیکونز جو ہوتے ہیں اموٹیکونز وہ ہستے ہوئے زبان نکالتے ہوئے چڑھاتے ہوئے بتائیں اور پھر اس کے بعد ان کے ارمانوں پر اوستی پڑی ان کے ارمانوں پر سنامی پھر گیا انہوں نے لکھا دوبارہ عمر چیمہ کو آئیم سوری لیکن بہت ہی پھوس لیکس ہیں ڈسپوائنٹڈ سا ایک انہوں نے سمائلی بنایا اور عمر چیمہ کو دوبارہ ٹاگ کر دیا ان لوگوں کے خواہش یہ تھی کہ عمران خان کا نام آئے اور اس کے بعد یہ بلکل چھنانگیں مارتے ہو باہر آ جائیں کہ کیا ہوا ہے عمران خان کے ساتھ ان میں سے بہت سارے لوگوں کا حال دیکھ کر لگ رہا ہے کہ اب یہ کیا کریں یہ بال نوچیں اور باہر آ جائیں افسار عالم صاحب مریم نواز شریف نے اس کو ری ٹویٹ بھی کیا افسار عالم صاحب نے کہا چور کی داڑی میں تنکہ بولا جاتا ہے جب چور کو شک ہو کہ اس پر شک کیا جا رہا ہے یہ محاورہ یاد آیا جب ایک ٹی وی چینل پر عمران خان کی صفائی پیش کی گئی ایسی خبر پر جو ابھی آئی ہی نہیں یعنی زمان پارک والی آفشور کمپنیاں خان کی نہیں جنہیں نہیں پتا تھا انہیں بھی پتا چل گیا کہ دال کالی ہے دال تو کالی نہیں نکلی دل جل جل کے کالے ہو گا ان لوگوں کے جو ان لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے پینڈورا پیپرز میں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ چور کی داڑی میں تنکہ ہم نے دیکھا تھا الحمدللہ تین پلانٹڈ انٹرویو دیئے تھے حسین نواز نے ٹی وی چینلز پر آکے الحمدللہ اس خاکسار کی ہیں بینیفیشن اونر بہن ہیں بھائی ہیں میں ہوں اببہ ہیں یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ شروع ہو گئے تھے افسار عالم صاحب میاں صاحب کی ایک ویڈیو کو انہوں نے اس کا سکرین شوٹ لگایا اور افسار عالم صاحب نے کہا میاں صاحب کی اس بات سے افسار کیجئے کیا ہونے والا ہے دیکھئے اور میاں صاحب جو ہیں وہ بات کہتے ہیں اب ان کا اعتصاب ہوگا میاں صاحب جب پینڈورا پیپرز کیا تھا تو میاں صاحب کہتے ہیں ان کا اعتصاب ہوگا ایسا اعتصاب ہوگا چھوڑنگے نہیں اور افسار صاحب کہتے ہیں میاں صاحب کی اس بات سے مجھے کسی بڑی خبر کی محک آ رہی ہے جل گئی انہوں کی دال کالی دال جل گئی اب اس کے جلنے کی محک آ رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا کیونکہ انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹگیٹیو جنرلیس نے اپنی ریپورٹ کے بلکل درمیان میں درمیان میں جو ہے وہ لکھا ہے the documents contain no suggestion that خان himself owns offshore companies documents سے یہ پتا چلتا ہے کہ خان کی اس کی اپنی کوئی offshore company نہیں ہے اس پر عمران خان نے ان پیپرز کہنے کے بعد کیا کیا عمران خان نے لکھا ٹویٹر پہ آکے اعلان کیا my government will investigate all our citizens mentioned in the pandora papers and if any wrongdoing is established تحقیقات کریں گے کچھ غلط نکلا we will take appropriate action ہم مناسب ترین کا روائی کریں گے I call on the international community to treat this grave injustice میں بنقوامی برادری سے یہ توقع کرتا ہوں میں یہ ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو نائنصافی ہے انتہائی درجے کی as similar to the climate change crisis یہ اتنی بڑی ہے جتنا دنیا کے لیے climate change بڑا ہے مریم نواز شریف صاحبہ جب یہ آ گئے تو مریم نواز شریف صاحبہ نے تصویر لگائی خسروب اختیار کی عریم خان کی ان کے ساتھ ترین صاحب کی ان کے ساتھ فیصل واؤڈا صاحب کی اور ان لوگوں کی تصویر لگا کر مریم نواز نے لکھا offshore cabina اور یہ جو offshore cabina لکھنے والی مریم نواز شریف صاحبہ یہ پوچھیں علی ڈار صاحب سے کہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ ان کا نام بھی آیا ہے علی ڈار کے نام کے معاملے پہ الحمدللہ اور یہ جو عمران خان کی cabina کے لوگیں جو کہہ رہے ہیں کہ i have nothing to hide ان کا i have nothing to hide جھوٹ ہے علی ڈار کا i have nothing to hide سچ ہے احسن اقبال صاحب یہ پہلے سے مٹھائی کھانے والے لوگوں میں شامل ہیں کیونکہ یہ ویجن دوہزار پچیس یہ دور کی سوچتے ہیں یہ آگے دیکھ لیتے ہیں یہ آگے دیکھ لیتے ہیں تو انہوں نے پہلے سے مٹھائی کھالی احسن اقبال صاحب نے کہا عمران خان پینڈورا پیپرز میں نام آنے پر مصطافی ہو دنیا نیوز نے ان کی خبر لگائی ان کو پہلے سے پتا تھا یہ پشاور کا چاند نظر آیا تھا انہوں نے کہا عمران خان پینڈورا پیپرز میں نام آنے پر مصطافی ہوں احسن اقبال اور اس کے بعد احسن اقبال صاحب انہوں نے سمانے خبر لگائی عمران خان کے اقتدار میں رہنے کا کوئی جواز نہیں رہا احسن اقبال اور پھر عمران خان کا نام ہی نہیں آیا اب یہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان کی کابینہ میں چور ہیں اس بات کا شور مچا رہے ہیں علی ڈار صاحب کی معاملے پر جو آپ کو بتایا تھا کہ علی ڈار کا الحمدللہ سچا علیم خان کا الحمدللہ جو ہے وہ جھوٹا ہے محمد زبیر صاحب ترجمانی مریم نواز کی کرتے ہیں میاں نواز کی کرتے ہیں باقی لوگوں کی بھی کر لیتے ہیں انہوں نے لکھا علی ڈار is a non-resident پاکستانی he is not even required to submit his returns in پاکستان why is he being even discussed get your records checked فواد چودری علی ڈار تو پاکستانی نہیں ہے اس کو تو یہاں پہ اپنے documents submit بھی نہیں کرنے ہوتے اور جو ہے اس کو discuss چیوں کر رہے ہو علی ڈار کو discuss مت کرو فواد چودری اپنا record straight کرو اب دیکھئے اس وقت جو ہے حالت یہ ہوئی ہے کہ ہم ان لوگوں کو چیخیں مارتا ہوا پریشان ہوتا وہ دیکھ رہے ہیں جب پینما پیپرز آئے تھے اور پینما پیپرز میں شریف خاندان جو ہے وہ پورا کا پورا ہمیں نظر آیا تھا رنگے ہاتھوں تو اس موقع پر مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا کہا تھا مریم نواز شریف نے کہا تھا پینما پیپرز were never about corruption پینما پیپرز بدونوانی کے بارے میں تھے ہی نہیں یعنی میں اور آپ پاگل ہیں even the stealers and hackers red originators didn't say it was جنہوں نے ان کو hack کیا جنہوں نے ان کو چوری کیا یعنی پینما پیپرز کو چوری کیا losers in imminent danger one of two یہ دو ٹوئیٹ تھے مریم نواز کے اس پر بیسچین اوبر میر جو ہیں یہ پینما آئیسی ایجی کے لئے کام کرنے ہیں انہوں نے لکھا sorry to tell you hashtag پینما پیپرز are about corruption we found an astonishing number of corruption cases in the documents and all real یہ سارے کے سارے corruption کے معاملات سارے سچے ہیں یہ انہوں نے مریم نواز شریف کو جواب دیا تھا یہ پوری جماعت یعنی مریم نواز شریف یا میاں نواز شریف یا کوئی ایک آدھ بڑا لیڈر رہے ہیں یہ پوری جماعت کیا رییکشن دے رہی تھی یہ پنجاب اسمبلی میں قرارداد لے کر گئے یہ حکومران جماعت تھے پنجاب اسمبلی میں اور انہوں نے الفاظ ہے قرارداد کے پینامہ لیگز سازشی اور شیطانی لیگز ہے قرارداد کا مطن یہ تھا شریف خاندان کا ردعمل اور اب یہ ہے شریف خاندان اور اس کے ہواریوں کا ردعمل جب عمران خان کا نام نہیں آیا ہے ملتے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویلوگ میں